بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سے شروع کرنے والے ہیں الحمدللہ پچھلے مہینے کے وینرز بھی ہم نے اراؤنس کیے ہیں جس میں سے کہ ایک وینر جو تھا جو میل وینر تھا وہ ہمارے پاس آئے انہوں نے اپنے گفت جو ہیں وہ لے لیے لیکن ایک فیمیل وینر جو ہیں جس کا نام انابیا علی ہے وہ اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں آپ کا گفت جو ہیں وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں آپ کوشش کیجئے کہ آپ جلد از جلد ہمارے پاس آئیں اور وہ گفت ہم سے لے لیں جو لوگ آج ہمارے ساتھ پہلی بار جڑ رہے ہیں آہ میں آپ کو بتا دوں کی اس سے پہلے بھی اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے ہم نے کہی سارے پروگرامز کہی سارے انیشیٹیوز لئے ہیں خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر آہ اس سال بھی ہم نے کہی سارے انیشیٹیوز لئے اور آہ پچھلے کہی سالوں سے ہم لگاتار جو ہیں یہ انیشیٹیوز لیتے آ رہے ہیں جس میں ہم خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر جو ہیں آہ گفت کا یا دینی پروگرامز کا جو ہیں انقاد کرتے ہیں مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے حصے کا چراغ چلائیں اور ہم کوشش کریں کہ جو ہم پہ ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں پہ ہم تھوڑی سی ثابت قدم ہونے کی کوشش کریں چونکہ یہ پروگرامز ہمیشہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دین اسلام سے ہم سارے جو ہیں متوجہ ہو جائیں اور دین اسلام کی طرف ہماری رقبت جو ہیں وہ تھوڑی بڑھ جائیں اسی لئے ہم یہ سارے پروگرامز کرتے آئے ہیں اور الحمدللہ اس سال جو ہیں ہم نے رمضان مبارک کے اندر عمرہ قویز بھی رکھے تھے عمرہ پیکج بھی رکھا تھا جس میں کہ ہم نے وینر اس وقت ایک شخص کو دے دیا ہیں ان سے آپ کی ملاقات بھی کرائیں جو لوگ ابھی ہمارے ساتھ اور جڑ رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں رمضان مبارک کے اندر ہم نے اور بھی کچھ انیشیئٹیوز رکھے تھے جس میں کہ ہم روزانہ گفٹس دیتے تھے سب کا مقصد یہی تھا کہ دینی اسلام کے حوالے سے رقبت بڑے رجحان بڑے اور اسی وقت ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہیں ان پروگرامز کو کنٹینیو رکھیں گے جب تک ہم سے ہو سکتا ہے تب تک یہ پروگرامز ہم وہ کنٹینیو کریں گے تو اس وقت اب جو ہیں الحمدللہ ہم نے پچھلے جون کے مہینے میں جو ہیں یہ پروگرام کیا اس میں کیا ہم نے سمجھایا تھا آپ کو کہ کیسے اس پروگرام کا پورا پیٹرن کیا ہے جو لوگ پھر سے جھڑ رہے ہیں ان کے لئے میں ایک بار پھر سے بتا دوں کہ یہ پروگرام کس طرح سے چلنے والا ہے ہمارے پاس تین جو بڑے باکسز ہیں جو آپ نے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ تمام ناظرین کے لئے ان لوگوں کے لئے جو ہمارے ساتھ اس وقت پہلی بار جھڑ رہے ہیں آگے آپ کے جو تین باکسز ہیں ان تین باکسز میں سے دو باکسز کے اندر گفٹس رہیں گے یعنی کہ ان میں سے دو باکسز بھر کے رہیں گے اور یہ جو چھوٹے باکسز ہیں یہاں پہ میرے ساتھ میں باکس نمبر ٹو ہیں یہاں پہ اور ایک باکس ہے اور وہاں پہ اور ایک باکس ہے ان تین باکسز کے اندر ہم لکی ڈراؤ ڈالنے والے ہیں یعنی کہ جب ہم آپ سے سوال جواب کریں گے اور جب آپ سوال کا جواب دیں گے تو آپ کو جواب کے نیچے یہ لکھنا ہے کہ آپ ان تین چھوٹے باکسز میں سے کس باکس کے اندر اپنا جواب جو ہیں وہ ڈالنا چاہتے ہیں یہ ضروری آپ کو یہ بولنا ہے کہ آپ کس باکس میں جواب ڈالنا چاہتے ہیں اس کے بعد جب مہینے کے انڈ پہ یعنی کہ اس جولائی کے مہینے کے انڈ پہ ہم انشاءاللہ مستان جو ہے وینرز کی اناؤنسمنٹ کریں گے جس طرح سے ہم نے پچھلے مہینے کی تھی پچھلے مہینے کی سیٹڈے کے دن ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی اسی طرح سے اس مہینے کے انڈ میں بھی ہم اناؤنسمنٹ ان وینرز کی کریں گے لیکن دو ہی ان جو تین آپ کے سامنے بڑے باکسز ہیں ان میں سے خالی دو ہی کے اندر انعامات جو ہیں وہ ہوں گے چونکہ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ questions جو پوچھتے ہیں questions نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہم پوچھتے ہیں یعنی کہ نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے ہی آپ سے سوالات ہم پوچھا کریں گے اور وہ جو سوال ہیں وہ بڑے آسان ہیں بہت سارے لوگ ان کے جواب آپ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے لیے یہ ایک اصلاح کا موقع ہے یعنی کہ اگر آپ اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدق جاریہ رہے گا ہمارے لیے بھی صدق جاریہ رہے گا اس لیے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تھوڑی سی information آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو تھوڑی سی information حاصل کرنے کی تلقین ملے گی چونکہ ہم بہت بھی واقف ہیں کہ آج کے معاشرے کی جب ہم بات کرتے ہیں آج کے معاشرے میں خاص طور پر اگر آپ موبائل فون کھولتے ہیں تو وہاں ہزاروں ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جہاں پہ کی ناقص چیزیں ہوتی ہیں یا دین کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے ہم نے اپنی ذات سے یہ کوشش کی ہے کہ ایک پروگرام ہم بھی کریں جس میں کہ دین کے حوالے سے بات ہو اسلام کے حوالے سے بات ہو اور صیرت کے حوالے سے بات ہو چونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں وہ خالی مسلمانوں کے لئے نہیں ہیں وہ رحمت علی العالمین ہیں اٹھرہ ہزار عالمین کے لئے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت بن کے بیجی ہیں تو تمام تر لوگوں کے لئے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں وہ رحمت بنا کے بیجی ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان مبارک کے اندر بھی ہم نے بہت سارے ایسے اشخاص دیکھیں جو غیر مسلم تھے یعنی کہ دین اسلام کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا ان کا مذہب کچھ اور تھا لیکن وہ ہمارے پروگرامز میں شرکت ضرور کرتے تھے بہت سارے صحیح جواب بھی دیتے تھے تو وہ چیز ہمارے لیے ایک بڑا خوشی اور مسرد کا موقع بن گیا بڑا خوشی اور مسرد کا باعث بن گیا کہ ہم جو ہیں اس پروگرام کو اور بھی کنٹینیو کریں کہ کہیں نہ کہیں ہماری جو آواز ہیں وہ گونج رہی ہیں کہیں نہ کہیں ہماری جو آواز ہیں وہ اپنا مقصد اور مدہ جو ہے وہ اس میں کامیاب ہو رہی ہیں اب میں دعوت دوں گا ہمارے ایڈر ان چیف محترم علطاف صاحب کو کہ وہ دو چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں علطاف صاحب شکریہ عبرار صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبرار صاحب آپ کے ساتھ ساتھ میں ناظرین کو بھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں تو مجھے پوری امید ہے کہ ابھی جتنی لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ سب سے پہلے شیئر کا بٹن نبائے وہ اس لئے ہم کہہ رہے ہیں جب ہم سوال جواب پوچھتے ہیں جو ہمارا مقصد ہے اس کو دینی اسلام کے حوالے سے گرگر پہنچانے کا جو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے سیرت جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ گرگر میں گھونجے تو اس سے پہلے کہ آپ سے میں روبرو اور کچھ باتیں اور کہوں تو میری سب سے پہلی درخواست جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچے اور اب آپ سب سے گزارش میری ہے کہ آپ اس پیج کو دیکھا کریں کہ ویورس کتنے ہمیں ہیں فالوورس کتنے ہیں یا کتنے ویورس ملینز میں جاتے ہیں تو آپ ہم یہ اس لئے نہیں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو شیئر کریں تاکہ ہمیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں اس لئے کہتا ہوں کہ یہ دین اسلام کے حوالے سے پروگرام ہے تو ہم سب کو جتنے بھی ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہیں ہم سب کو اس مشن کو لے کے چلنا ہے یہ مشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیرت نبیہ کی ہم بات کر رہے ہیں انہی کے حوالے سے ہم آپ سے سوالات بھی پوچھتے ہیں میری سب سے پہلے درخواست یہی رہتی ہے کہ جب ہم سوالات کا ذکر کریں تو اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ جو سوالات ہم پوچھ رہے ہیں ان کا جوابات دیں اور جوابات جن کے صحیح ہوں گے ان کا عبرار صاحب نے آپ کو کہا کہ تین بکس رکھیں ہیں بکس نمبر وان ٹو اینڈ ٹری انہی میں آپ کے صحیح جوابات رہیں گے اور ان تین بکس میں جو آگے آپ دیکھ رہے ہیں ان میں نامات ہوں گے پچھلے مہینے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کچھ گفٹ دیں گے تو ہمیں جو صحیح لگ رہا ہے ہم وہ ڈال رہے ہیں تو انشاءاللہ رحمان اس مہینے بھی ہم انشاءاللہ رحمان بہت ساری سجیسٹنز ہمیں ملی ہیں لوگوں سے بہت سارے لوگوں نے ہمیں سجیسٹ کیا ہے کہ کیا رکھا جانا چاہیے تو انشاءاللہ رحمان اس بار بھی ہم دو گفٹ دیں گے لیکن یہاں مجھے ایک بات کہنی ہے عبرار صاحب نے کہا کہ دو ونرز تھے ایک نے ہم سے رابطہ کر کے اپنا جو گفٹ پیک تھا وہ لے لیا تو ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ یہاں پہ آئے تھے اتنی دور سے آئے تھے بہت دور سے آئے تھے بلکل میں یہی بات کہنے والا تھا لارکی پورا انتناک کے وہ رہنے والے ہیں وہ شخص ہیں ملب اسی نے یہ حاصل کیا تھا جو انعامات تھے اور جو لڑکی ہیں ان سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ابھی تک ان کے یہاں سے کوئی جواب نہیں آیا ہے تو سوالات وہی ہیں حضب معمول کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت کے حوالے سے ہم جو سوالات پوچھتے ہیں دو سوالات پوچھتے ہیں دونوں سوالوں میں سے دو سوال ہیں دونوں کو آپ کو جواب دینے یہ بلکل ایک مہینہ پورا پروگرام چلے گا ہر فرائیڈے کو ہم چھ بج کر دس منٹ یا چھ بج کر بیس منٹ لیکن ہم ضرور آپ کے رو برو ہر جمعہ کو آئیں گے اور آخری جمعہ کے سٹرڈے یا سنڈے کو ہم لائو کے ذریعے آپ تک آپ کا وہ حق جو ہے جو اپنے گفٹ کے شکل میں جیتا ہوگا ان کا ایناؤنسمنٹ کر کے آپ تک وہ پہنچائیں گے بلکل ابراہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں جی 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 اس سے پہلے کہ میں آج کے سوال جواب کا سلسلہ شروع کروں آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ چونکہ انہوں نے کہا کی ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ان تمام لوگوں تک یہ پہنچائے جو ہمارے ساتھ پچھلے کہیں سالوں سے جڑے ہیں تو ان تک شاید کبھی کبھار باز وقت وہ بیزی ہوتے ہیں تو آپ کے شیئر سے شاید ان تک یہ انفرمیشن پہنچیں کہ وہ اس پروگرام میں شرکت کریں تو آپ اس پروگرام کو پہلے شیئر ضرور کریں اب دو چند باتیں جو پروگرام کے حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہیں کہ آپ جو جواب دیں گے تو ایک ہی کمنٹ میں دونوں سوالات کے جواب ایک ساتھ دیں یعنی کہ آپ الگ الگ جواب نہ دیں اور جو آپ کا جواب ہوگا وہ تب ہی تک کنسیڈر کیا جائے گا جب تک کہ ہم لائیو ہیں یعنی کہ جس وقت ہم نے اپنا آج کا پروگرام لائیو پروگرام جو ہے وہ کٹ کر دیا اس کے بعد اگر آپ جواب دیتے ہیں تو وہ جواب کنسیڈر نہیں کیا جائے گا یہ ہم نے اپنے پروگرام کا ایک پوری طرح سے اس کا ایک شیڈیول بنایا یہ اس لیے ہے کہ یہاں پہ میں sorry to disturb you یہاں پہ میں اس لیے یہ عبرار صاحب آپ کو بول رہے ہیں کیونکہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور وقت نکال کے آپ ہی اس گفٹ جو ہم نے رکھا ہے اس کے حقدار بنیں گے جیسے ہم اپنا وقت نکالتے ہیں آپ اپنا وقت نکالتے ہیں بعد میں تو اگر ہم چاہیں تو ایسے ریکارڈڈ پروگرام بھی چلا سکتے ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ پارٹس پیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ایشو وہ نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ آپ وضو کر کے ہوں گی انشاءاللہ رحمان جو بھی ہمیں دیکھ رہا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہے ہیں سیرت نبی کے حوالے سے سوالات پوچھ رہے ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم سب انشاءاللہ رحمان اللہ کے دربار میں کسی نہ کسی بہانے کسی کو یہ بھی بہانہ ہوگا کہ وہ اس وقت بیٹھا ہوگا اور سیرت نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ تو بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن سیرت نبی کی بات جب ہوتی ہے تب آپ بیٹھے ہیں تو اس لئے ہم نے یہ لائیو کے دوران ہی جو جواب دے گا وہی وینر ہوگا اس کے بعد جو جوابات آئیں گے وہ ہم کنسیڈر نہیں کریں گے عبرار صاحب یہی کہنا چاہتے تھے بلکل 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 تو وہی انہوں نے اس حوالے سے وضاحت ضرور کی آپ کے سامنے وضاحت ضرور رکھی جس وقت تک ہم لائیو ہیں اسی وقت تک جو ہیں جوابات کنسیڈر کیا جائیں گے تو اس لئے آپ آپ سے غزارش یہی ہے جب آپ جواب دیں تو جواب میں جو ہیں آپ دونوں سوالات کے جواب لکھیں اس کے مزید جو ہیں آپ یہ بھی ساتھ میں لکھیں کہ آپ اپنا جو چٹا ہے اپنا جو آپ کا جواب ہے وہ کس باکس میں ڈالنا چاہتے ہیں باکس نمبر وان باکس نمبر ٹو یا باکس نمبر تھری وہ آپ اس میں ضرور لکھیں جو ہیں وہ شیئر کرنے میں آپ کمفرٹیبل ہیں بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے کہا کہ وہ اپنا کنٹیک نمبر سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ وینر بنتی ہیں تو اس وقت آپ کو جو ہیں وہی سے ہمارے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا اگر آپ نمبر شیئر کرتے ہیں اگر آپ وینر بنتے ہیں تو اس وقت ہم یہی سے آپ کے ساتھ جو ہے رابطہ کریں گے جونکہ انابیا علی جو ہمارے پچھلے مہینے کی وینر بن چکی تھی ان کے ساتھ ہم رابطہ اصلی نہیں کر پائیں کیونکہ انہوں نے اپنا کنٹیک نمبر نہیں دیا تھا تو اگر آپ اپنا کنٹیک نمبر شیئر کرنے میں کمفرٹیبل ہیں تو اپنا کنٹیک نمبر بھی شیئر ضرور کیجئے گا اگر نہیں ہے تو اگر آپ وینر بنتے ہیں وہی سے آپ کو ہمارے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا میں ایک بات پھر کہنا چاہوں گا کمینٹس میں کہہ رہے ہیں کہ عمرہ کی ٹکٹ عمرہ کی ٹکٹ اینشاءاللہ پرحمن ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار پانچ ہوں گی انشاءاللہ پرحمن مہرمزان میں وہ مہینہ جب آئے گا تو اس وقت انشاءاللہ پرحمن ہم نے اسی دفعہ ایکسپیرمنٹ تھا ہمارا ہم نے بھی پہلی بار کیا تھا تو اس بار ہم ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار پانچ ٹکٹس لے کے انشاءاللہ برحمان مہرمزان کے مہینے میں یہ ایسے ہی پروگرام چلتا رہے گا اور مہرمزان میں انشاءاللہ برحمان ہم ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار پانچ ٹکٹس انشاءاللہ برحمان بے فکر رہے اور اس میں بھی جو گفٹ ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ برحمان کوئی فضول چیز نہیں ہوگی جو آپ کو لگے گا کہ یہ فضول رکھا گیا ہے آپ یقین جانیں کہ یہ بہت سونچ سمجھ کے ہم ان گفٹس کو رکھتے ہیں تو میری درخواست رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں اور انشاءاللہ برحمان ہو سکتا ہے کہ اس گیرہ مہینوں میں جب تک مہرمزان آئے کسی میں ہم عمرہ کی ٹکٹ بھی رکھ سکتے ہیں بلکل چونکہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے تو انشاءاللہ برحمان ایک ٹکٹ ہم کوشش کریں گے کہ ایک مہینے میں ہم وہ عمرہ کی ٹکٹ بھی ضرور اس میں یہ کریں گے انشاءاللہ برحمان انہوں نے کہا کہ گفٹ کے حوالے سے وضاحت کی کہ اس میں جو توفے ہم رکھتے ہیں توفوں کے پیچھے ایک تھوٹ ہوتی ہے ایک فلوسفی ہوتی ہے ایک پروسس ہوتا ہے جس کو لے کے ہم چلتے ہیں اور ایسے ہی نہیں ہم کوئی بھی گفٹ دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہو ایک مدہ ہو اور وہ توفے رکھتے ہیں اور انشاءاللہ رمضان مبارک کے اندر تو ہم عمرہ کے پروگرام رکھیں گے ہی انہوں نے وعدہ کیا کہ چار پانچ عمرہ کے پیکش انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے رکھنے کی اور وہی پہ اگر ہم بات آج کے ان پروگرامز کے بارے میں کریں گے یعنی جو مہورانہ ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ اسلامی کوئیز کا فرائیڈے کے اثر نماز کے بعد تو اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ اللہ توفیق دے تو ضرور ایک ٹکٹ مجھے بہت سارے اس میں کمنٹس آئے تو میں پڑھ رہا تھا جب آپ بات کر رہے تھے تو اس میں یہ عمرہ کی ٹکٹ کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم آپ لوگوں کی دعا کی ضرورت ہے اور شیئر کی ضرورت ہے جو مقصد ہے مقصد صرف واللہ واللہ گواہ ہے سیرت نبی کا ذکر ہو ہر گھر میں ذکر ہو عمرہ ٹکٹ کیا چیز لگ رہا ہے آپ کو یہ کچھ بھی نہیں ہے ہم آپ کو جو گفٹس دیں گے انشاءاللہ برحمہ وہ سب ٹھیک ہوں گے اور انشاءاللہ برحمہ جو عمرہ کا آپ بول رہے ہیں انشاءاللہ برحمہ ایک عمرہ کی ٹکٹ ہم پوری کوشش کریں گے اس میں آپ لوگوں کی ہمیں مدد ضرورت ہے ہم جو چاہتے ہیں کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرم گرم میں اس کا ذکر ہو اور جو گند ہے سوشل میڈیا پہ وہ ختم ہو جائے تو میری سب سے اسی لئے درخواست رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں شیئر کریں بلکل تو آپ جہاں ہم سوال جواب کا سلسلہ جاری رکھیں گے اس میں چونکہ ابھی آپ مجھے وقت بتائیے وقت ہم آپ کو پندرہ منٹ دیتے ہیں سوال کا جواب دینے میں ابھی آپ کو ہم دیں گے پندرہ منٹ آپ سوال اپنا پہلا پوچھ لیجئے پہلا سوال کیا ہے بلکل تو وقت آپ نوٹ کر دیجئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سوال ہے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزن تھے ان کی والدہ کا نام کیا تھا یہ پہلا سوال ہے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزن تھے ان کی والدہ کا نام کیا تھا پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزن تھے ان کی والدہ کا نام کیا تھا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑی چھوٹی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزن تھے تو ابراہیم رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزن تھے ان کی والدہ کا نام کیا تھا اب آپ دوسرا سوال پوچھیں دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا کیا نام تھا یہ ہے آج کا دوسرا سوال میں پھر سے دوراؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا پہلا سوال تھا ابراہیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزن تھے ان کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا یہ ہے آج کا پہلا سوال اور دوسرا سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا ہم یہ جو سوال آتے ہیں یہ سیرت نبی کے حوالے سے ہم پوچھ رہے ہیں تو آگے بتائیں تو اس میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے ہی سوال جواب ہوتے ہیں ان کی صیرت کے حوالے سے ہی ہم آپ کے ساتھ سوال جواب کرتے ہیں اس لئے کہ میں نے کہا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہیں وہ پوری انسانیت کے لئے باعث سے رحمت بھیجی گئی ہیں تو اس میں جروری نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مذہب سے کسی بھی آپ کسی بھی تھوڑ پروسس سے بلانگ کرتے ہیں اس پروگرام میں آپ شرکت ضرور کر سکتے ہیں اور یہ پروگرام آپ کے لئے ضروری ہے کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام تر لوگوں کے لئے ہیں تو اس لئے ہم نے جو سوال جواب کوشش کریے گا کہ ایک ہی کمیٹ میں آپ جواب دیں اور بکس نمبر چوز کریں یہ ہماری درخواست ہیں اس لئے ہم کہہ رہے ہیں ایک ہی کمیٹ بکس میں جب ہم آپ کا یہ کمیٹ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ہی میں آپ کا جواب بھی ہوگا اور بکس نمبر بھی ہوگا تو ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ کہ ہم سے کوئی چھوٹ نہ جائے تو ہم سوالات پھر سے دہرائیں گے سوالات پھر سے دہرائیں دونوں سوالات پھر سے دہرائیں تاکہ نئے جو ہمارے سے جڑے ہیں ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزن تھے ان کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزن تھے ان کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام کیا تھا یہ پہلا سوال ہے اور دوسرا سوال آپ کے دوسرے بیٹے کا کیا نام تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا بیٹا تھا پہلا ابراہیم تھا اور دوسرا جو بیٹا تھا آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا کیا نام تھا یہ دوسرا سوال ہے یہ دو سوال ہے جواب آپ ایک ساتھ دیں اور بوکش نمبر ساتھ میں ضرور لکھیں اور اس کے مزید اگر آپ اپنا کنٹیک نمبر موبائل نمبر شیئر کرنے میں کمفرٹیبل ہیں تو وہ کنٹیک نمبر بھی وہاں پہ ضرور دیجئے گا جی تاب صاحب بوکس جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سکرین پہ تین بوکس ہیں ان میں سے ایک کھالی رہے گا وہ پشلی دفعہ جو ہمارے ساتھ جڑے تھے ان کو پوری طرح سے یہ پتا ہے کہ جڑا کونسا بوکس کھالی تھا تو یہ تین بوکس ہیں ان تین بوکس میں سے ایک بوکس کھالی رہے گا اور ان بوکس میں گفٹس ہوں گے جو ہم نے انشاءاللہ برحمان آپ کو رکھے ہوں گے تو انشاءاللہ برحمان آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یقین جانئے کہ مقصد صرف یہی ہے سیرت نبی کے حوالے سے ہر گر میں بات ہو یہ ہمارا کیونس کا مقصد ہے یہی عبرار صاحب کا مقصد ہے یہی بیہائنڈ کیامرا جو ہے ان کا مقصد ہے یہی میرا مقصد ہے کہ دین کے حوالے سے ہم نالج حاصل کریں تاکہ کہیں پہ ہمیں سوال جوابات کے سیشن میں یہ تو ٹرائل ہے کہیں ہم بڑی جگہ فس گئے تو وہاں پہ اگر ہم جوابات ہمیں نکلیں گے تو آپ کا بھی سر فقر سے اچھا ہوگا اور آپ کیونس کو ضرور اس وقت یاد کریں گے اور ہمارا سر فقر سے اوپر اٹھے گا کہ آپ لوگوں کو یہ جوابات نکلتے ہیں تو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کوشش کریے کہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو شیئر کریں یہ نہ دیکھیں کہ ہم گفٹ کی لالش اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں گفٹ کی لالش کبھی نہ کرنا صرف صیرت نبی کے حوالے سے فیلانے کی کوشش کرنا ایسے پروگرام کو بہت زیادہ فیلانے اس میں چونکہ میں نے ان کو کہا تھا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اگر آپ اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں تو آپ کے لئے صدقے جاریہ بن سکتا ہے وہ آپ کے لئے ثواب کا باعث بننے گی گا کیونکہ جب ہم ایمان والا جب دین کی بات کرنے کے لئے بیٹھتا ہے سننے کے لئے بیٹھیں یا سنانے کے لئے بیٹھیں تو اس میں دونوں چیزوں میں جو ہیں دونوں صورتوں میں جو ہیں اس کے لئے وہ فائدہ مند بنتا ہے اس کے لئے ثواب کا باعث بنتا ہے اور جب آپ صحیح بات سنیں تو وہ ایمان والے کے لئے کرزہ رہتا ہے کہ اس کے بعد اسے وہ صحیح بات جو ہیں وہ آگے پہنچانا اس کے لئے لازمی ہے جو ہم نے پروگرام شروع کیا اس پروگرام میں اب بہت سارے لوگوں نے سٹارٹ بھی کیا اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے یہی مقصد سے ہمارا مقصد یہی تھا یہی اسی مقصد کو لے کے ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا ہے حلطاف صاحب بار بار بولتے ہیں کہ ہم نے پروگرام اس لئے شروع کیا ہے کہ باقی لوگ بھی اس پروگرام کو کریں اور بہت سارے میڈیا سے بھی ہمارے ساتھ آئے ہمارے بائی ہیں ہمیں ان سب کی تعظیم ہے اور ہمارے کلیگز ہیں وہ بھی ہمارے پاس آئے بولے کہ آپ کے پروگرام سے ہم بھی ان ایسپائر ہوئے ہیں اور ہم بھی یہ پروگرام شروع کریں گے ہم بھی اس طرح کے پروگرام کریں گے چونکہ مقصد اس کا یہی ہے کہ معاشرے میں اس وقت جو ناصور فیل رہے ہیں جس طرح سے ہم آئے دن اب تک اس طرح کے سوشل ایویلز کے بارے میں سٹوریز پہنچاتے ہیں ان سوشل ایویلز پہ ہم کس طرح سے کابو پالیں اگرچہ وہ سوشل ایویلز حد سے گزر جائیں گے حد سے نکل جائیں گے تو ان قریب یہ آگ پوری وادی کشمیر میں فیل جائے گی اور گرگر کی دہلیز پہ یا پہنچے گی اس وقت آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں اس چیز کو ڈیزارو کیا کرتا تھا یا جب ہمارا معاشرہ ہے جب آگے بڑھے گا ہمارے جو نسلے بڑھنے والی ہیں وہ کل کو ہم سب کا گریبا پکڑیں گے اور بولیں گے آپ نے اپنے حصے کا جو آپ کا چراغ جلانا تھا وہ جلایا ہے کہ نہیں یہی مقصد ہے اس پروگرام کا اسی لئے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تاکہ ہم دوسرے لوگوں کو تلقین دیں کہ آپ جو ہیں اس طرح کے پروگرام کر رہے ہیں جس سے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذات کے حوالے سے تھوڑی سی انفرمیشن آپ تک پہنچیں یا دین کے حوالے سے تھوڑی سی تلقین ملے تو یہی ہمارے پروگرام کا مدعو مقصد ہے اب اس پروگرام کو ہمارے ساتھ جو آپ تک پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں اس میں سرفست ہے شیخ العالم ہسپیٹل اور اس کے بعد خائبر ہیں اس کے بعد نیکش جن ووڈز ہیں اور اس کے بعد ولی انڈ سنز ہیں ان لوگوں کے تعاون کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ ان لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہی ہم یہ پروگرام جو ہیں وہ آپ تک پہنچا پاتے ہیں تو اس میں میں نے کہا کہ شیخ العالم ہسپیٹل ہیں اس کے بعد خائبر سیونٹ ہیں نیکش جن ووڈز ہیں اور ولی انڈ سنز ہیں ان کے تعاون کے ساتھ ہی ہم یہ پروگرام آپ تک پہنچا سکتے ہیں ایک نام آپ بھول گئے نیو سن لائٹ ہیں یہ ڈیزائن پرنٹ ایر ایونٹس کا آرگنائز کرتے ہیں یہ نیو سن لائٹ ڈیزائن پرنٹ ایونٹس ہیں جنہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ان سب کا بہت بہت شکریہ کہ یہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس دین اسلام کے حوالے جو پروگرام ہم چلا رہے ہیں اس کو فروغ دے رہے ہیں تو میری درخواست ہیں کہ جیدہ سے جیدہ شیئر کریں جنہوں نے جواب دیا ہے وہ شیئر کریں جتنے ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ جیدہ سے جیدہ شیئر کریں جیدہ سے جیدہ لوگ اس میں پارٹسپیٹ کریں وقت قریب ہیں اب میں پھر سے اپنے سوال دہراتا ہوں ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزن تھے ان کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا اب دوسرا سوال آپ حضرت دہرائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرزن کا نام کیا تھا یہ ہے آج کا دوسرا سوال میں پھر سے دہراؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرزند کا نام کیا تھا یہ ہیں آج کے ہمارے دو سوالات میں کچھ نام زہدہ بٹھ ہمارے ساتھ کب سے جڑی ہیں عبداللہ عبداللہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ابو مسلم یہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ڈار فازل علی بھائی مدسر بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام کو پیار دے رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پروگرام کے ساتھ جڑ جائیں اس میں بہت ساری سجیسنز عبر بھائی پیسے دنوں سے آ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کی ڈیمانڈ سے ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کا نام ابھی ہم نہیں لیں گے جو مجھے آمیر ایک ہمارے ویور ہیں انہوں نے بھی سجیسن دی تھی اور کچھ لوگوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے بس میں ہیں لیکن ابھی ہم ان کا نام نہیں لے سکتے ہیں کوشش کریں گے کہ ان کا جو سجیسن ہے ان کی ہم قدر کرتے ہیں ہمارا مقصد جو ہے وہ دین اسلام کے حوالے سے گرگر اسلام کی نالیج کو پہنچانا ہے یہ تو ایک بہانہ ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوالات کا جواب دیا ہے اور مجھے یہ گفٹ ملا ہے بلکل ورنہ اس کا کوئی فن بھی ہم کوئی دوسرا پروگرام بھی اس میں کر سکتے تھے بلکل اگر ہم چاہتے ہیں کسی جنال نالیج پروگرام یا کوئی اور پروگرام لیکن ہم نے اس کو وہاں پہ کچھ انامات ہوتے ہیں سیڈیفکیٹس ہوتے ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم دین اسلام کے حوالے سے ہی پروگرام کریں تو گفٹ بھی اس کو انٹرسٹنگ بنانے کے لئے تو کچھ سجیشنز جو ہمیں آ رہی ہیں تو ان کو ہم دماغ میں رکھ رہے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو اس میں ضرور ہم کوشش کریں گے کہ ان جو ڈیمانڈ آئی ہیں سجیشنز آئی ہیں تو ہم کوشش کریں گے وہ بھی اس پروگرام میں لانے کے ابھی تو ہمارا بھی شروعات ہے ہم بھی کوشش کریں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جب آپ اس کو جادہ سے جادہ شیئر کریں گے تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن سے ہم کل بات کر سکتے ہیں کہ اس چیز کا ضرورت ہے کسی جگہ تو ہم چاہتے ہیں ہم ایسے پروگرامز کرتے ہیں اس کے لئے آپ ہماری خلپ کرئیے سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے لئے تمام تر ناظرین جو بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں ہمارے لئے بڑا معتبر ہیں ہمارے لئے بڑا عزت معاب ہیں ہم سب کی عزت کرتے ہیں جو بھی ہمارے لئے سجیشن دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی سجیشن کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے ہیں ہم نے کہا کہ ہمارے لئے سب معتبر ہیں اور ہم اپنے حصے کا چراغ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی سجیشن کو کنسیڈر ضرور کرتے ہیں اب جتنا ہمیں جس چیز کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو وہ چیز ہم ضرور کرتے ہیں تو اس میں اب یہاں پہ ہمارے جو behind the camera ہمارے ساتھ جو لوگ جڑتے ہیں ہمارے team کا ہمارے ساتھ اور بھی کچھ team members ہیں تو ان سب کا شکریہ اس program جو ہم program پہنچاتے ہیں اس کے پیچھے ہماری ایک بڑی team ہے جن کے تعاون کے ساتھ ہم یہ program پہنچاتے ہیں تو آپ ان سب کے لئے ضرور دعا کیجئے گا ان سب کے لئے دعا ضرور کیجئے گا ہمارے لئے بھی دعا ضرور کیجئے گا وادی کشمیر میں اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں جسے کہ ہم سب پریشان ہیں جیسے منشیات کی بہت بڑی وبا ہے اس حوالے سے بھی وادی کشمیر کے نوجوانوں کے لئے ضرور دعا کیجئے گا وادی کشمیر کے نوجوان کے لئے ضرور دعا کیجئے گا کہ وہ جس راہ پہ چل رہا ہے اس راہ پہ وہ واپس آ جائیں اور وہی میراج جو میراز ہمارے بزرگ چھوڑ کے چلے گئے تھے جو شاہ حمدان رحمت اللہ یا شیخ العالم رحمت اللہ اس کے بعد جتنے بھی ولیہ دین آئے جو میراز وہ چھوڑ کے چلے گئے اور جس میراز کو ہمارے بزرگوں نے بڑی استرکامت کے ساتھ ہمارے ہاتھ میں دیا تھا ہمیں جس ذمہ داری کو دیا تھا اس ذمہ داری میں کہی نہ کہی میں یہ بڑے ہی بڑی ہی دل دل ملول ہو کے یہ بات کہنی پڑ رہی ہیں کہ اس میراز کو کہی نہ کہی ہم ضرور خور رہے ہیں تو اس حوالے سے فیلڈ پہ ہوتے ہیں ہم چونکہ گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں اور جو چیزیں ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں جن چیزوں پہ کو ہم دیکھتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم آپ تک نہیں پہنچاتے ہیں اگر کوئی سٹوری آپ کو بڑی شاکنگ لگتی ہیں اس کے پیچھے اور ایک اس سے بھی کہی گنا زیادہ شاکنگ سٹوری ہوتی ہیں جو ہم آپ تک پہنچا نہیں پاتے ہیں تو یہ بڑی ساری چیزیں ہیں جو ہماری آنکھیں روزانہ دیکھتی ہیں وہ ساری چیزیں شاید ہم آپ تک بھی نہ پہنچا پائیں لیکن اس میں کہ ہم اب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس وقت جو ہے وہ اس چیز کی طرف بڑھ رہا ہے جسے کہ اسے واپس آنا بڑا مشکل ہوگا تو اس لئے ہم سب کو اپنا حصے کا چراغ جلانے کی بڑی ضرورت ہے سوال دھوراتا ہوں وقت ختم ہونے جا رہا ہے تو جب آپ اپنے سوالات ہم پھر سے دھورائیں گے اور آپ کو دو منٹ کا ٹائم دیتے ہیں جوابات کا جو جو ہمارے سب نئے جڑے ہیں تو یہ وعدہ لے کے چلتا ہوں آپ کا کہ آپ اس پروگرام کو جب ختم ہونے کے بعد اگر آپ شیئر کرنا بول گئے ہیں تو ضرور شیئر کریے گا یہ پروگرام جو ہے دین اسلام کے حوالے سے پروگرام ہے ہماری حمد بڑھائیے ہماری خوصلہ بلکہ کرائیے تاکہ ہم ایسے پروگرام کو کنٹینو کر سکتے ہیں اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہماری بھی حمد بڑھے گی اور دین اسلام کے سوالے سے جو ہم چاہتے ہیں کہ گرگر سیرت نبی کی بات ہو تو ہماری حمد نہ ٹوڑنے دینا شیئر کر کے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے ایسے پروگرام کو جادہ سے جادہ شیئر کرے تاکہ جادہ سے جادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑے اور سیرت نبی کے حوالے سے گرگر بات چلے آخری بار آپ کو دے دیں گے سوال پوچھئے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزن تھے آپ کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا میں پھر سے دہراؤں گا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ کے فرزن تھے پہلے فرزن تھے آپ کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا یہ پہلا سوال ہے اور دوسرا سوال جو ہے آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا یعنی جو دوسرا بیٹا تھا ان کا نام کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا یہ آج کے دو سوال ہے تو دونوں سوالات کا جواب ایک ساتھ دیجئے گا اور اس میں جو ہیں باکس نمبر ضرور لکھے گا کہ آپ کس باکس میں جو ہیں اپنا جواب جو ہیں وہ ڈالنا چاہتے ہیں اگر نمبر دینے میں کامفرٹیبل ہیں تو نمبر ضرور شیئر کیجئے گا اور اگلے پروگرامز میں ہمارے ساتھ شرکت ضرور کیجئے گا ہم آپ کے شرکت کے بڑے منتظر رہیں گے چونکہ جب آپ ہمیں اپنا پیار دیں گے تو ہمارا خوصلہ اور بڑے گا ہم آپ کے پیار کے بڑے منتظر ہیں آپ کی شرکت اور شمولت کے بڑے منتظر ہیں اب آپ ہمارے ساتھ شرکت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا خوصلہ اور بڑے گا اور بھی ہمارا دل کرے گا کہ ہم اور بھی اقسام کے پروگرامز جو ہیں آپ کے سامنے لے آئیں تاکہ ایک ساتھ ہو کے ہم کشمیر کو جو ہیں اپنی بلندی پہ لے کے واپس جائیں جی آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں بس میں آپ نے سب کچھ کہا تو ضرور دوستوں کے ساتھ بھی ایسے پروگرامز کو شیئر کریے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اگلے ہفتے جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ بہت لوگوں کے ساتھ آئیں گے تو آپ سب سے یہی امید ہیں کہ آپ نے اگر ابھی تک شیئر نہیں کیا ہے پروگرام ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ہی اپنا شیئر کا بٹن ضرور دبائے گا تاکہ دشمن جو ہیں جو ہمیں انفالو یا جو فیس بک کی جو پالسی ہے اس میں لائکس وائکس بہت کام آ جاتی ہیں جی آہ تو کوئی اگر رپورٹ کرتا ہے ایسے پروگرامز کو تو اس کا بھی خیال رکھے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا آج کے لیے میری طرف سے اتنا ہی تو ضرور ایسے پروگرامز کو شیئر کرے گا آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ نگے بانو جی تو آلطاف صاحب نے چونکہ آپ سے الویدہ لیا ہے اس سے پہلے میں بھی الویدہ لوں آخری بار آپ سے سوال پوچھوں گا اس کے بعد آپ سے الویدہ ضرور لوں گا ابراہیم رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزن تھے ان کی والدہ رضی اللہ عنہ کا نام کیا تھا یہ پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا تو یہ آج کے دو سوال ہیں اور within the live program ہی جتنے بھی لوگوں نے جواب دیا ہے انہی لوگوں کے سوال جواب کنسیڈر کیے جائیں گے جب ہم live ختم کریں گے اس کے بعد کسی بھی شخص کا پروگرام جو ہے کسی بھی شخص کا جواب جو ہے وہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم کنسیڈر نہیں کی جائے کریں گے چونکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اپنا وقت نکالتے ہیں اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں انہی کے لئے یہ پروگرام ہے تو آج کے لئے نہیں اگلے جمعہ میں انشاءاللہ مستان اثر کے نماز کے بعد آپ سے ضرور اوبرو ہوں گے امید کرتا ہوں کہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ اور جڑیں گے اور اپنے دوست احباب کو بھی ضرور تلقین کریں گے کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت ضرور کریں گے انشاءاللہ اگلے جمعہ پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے اجازت خدا حافظ